دوستو نمسکار میں مننو آپ کا سواگت کرتا ہوں کریزی فور ریالیٹی میں دوستو اب بولی ووڈ خطرے میں نہیں رہا نیپوٹیزم جگاریزم کو لے کر کیا گیا بوائکوٹ کیمپین اب چل نہیں رہا ہے جس بات پر لوگوں کو گصہ آتا تھا وہی بات اب بولی ووڈ والے دکھا دکھا کر کر رہے ہیں اور اب نیپوٹیزم سے لوگوں کو پرابلم نہیں رہی اب دیکھئے رشی کپور کے بیٹے اور مہش بٹ کی بیٹی کی برہماستر سے یہ سلسلہ شروع ہوا پھر رشی کپور کے بیٹے اور شکتی کپور کی بیٹی کی ٹو جھوٹی مہمککار بھی بڑھیا چلی رنویر اور آلیا کی راکی اور رانی کے پریم کہانی بھی بڑھیا کمائی کر رہی تھی اور اب تازہ ایگزامپل ہے ڈائریکٹر انیل شرما کے بیٹے اور دھرمیندر کے بیٹے کی گدر ٹو جس نے کمائی کے نئے ریکارڈ بنا دیئے تو دوستو یہ تو صاف ہے کہ پرابلم نیپوٹیزم سے تھی ہی نہیں خیر ایک کے بعد ایک بولیوڈ فلموں کے ٹریلر ریلیز ہو رہے ہیں 27 سپٹمبر کو سلمان خان کی ٹائگر 3 سے ٹائگر کا میسے جا رہا ہے جو دیوالی پر دھماکہ کرنے والی ہے 28 کو رنویر کپور کی اینیمل کا ٹیزر اور 29 کو ٹائگر شروف کی گنپت کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے دوستو رنویر کپور کی اینیمل اس سال کی موسٹ اویٹڈ فلموں میں سے ایک ہے پہلے یہ فلم 11 آگست کو گدر ٹو اور او مائی گوڈ ٹو کے ساتھ ریلیز ہونے والی تھی مگر اچھا ہوا کہ فلم کی ریلیز ڈیٹ آگے کھسکا دی گئی کیونکہ گدر ٹو کی جو آندھی تھی اس کے سامنے اینیمل کا حال برا ہو سکتا تھا اس کا بیجنس آدھا رہ سکتا تھا لیکن اب اینیمل ایک دسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے دوستو رنویر کپور خود کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اینیمل ان کے کریئر کی سب سے وائلنٹ مووی ہے اوپر سے اس موووی کو ڈیریک کون کر رہا ہے سندیپ ریڈی وانگا جس نے ارجون ریڈی بنائی تیلگو میں اس کے بعد اس کا ہندی ریمیک بنایا کبیر سنگھ نام سے اور دونوں فلموں نے جب اور دست کمائی کی ہے حالانکہ کبیر سنگھ فلم کو لے کر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ستری ویرودی سینیما ہے کسی نے اسے ہنسک فلم بتایا اب ایک انٹرویو میں جب ڈیریکٹر سندیپ ریڈی وانگا سے ان سب سوالوں کے جواب مانگے گئے تو انہوں نے کہا کبیر سینگھ وائلنٹ فلم نہیں تھی وہ اپنی اگلی فلم میں بتائیں گے کی وائلنٹ فلم کیا ہوتی ہے اور دوستو ان کی وہی اگلی فلم ہے اینیمل کچھ ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اینیمل کا ٹیزر شارک خان نے بھی دیکھا ہے جب وہ ٹی سیریز کے آفیس گنپتی پوجا کے لیے پہنچے تھے تو بوشن کمار نے انہیں اینیمل کا ٹیزر دکھایا اور شارک نے اسے بہت ماسی فلم قرار دیا ہے اینیمل باپ بیٹے کے رشتے پر بیزڈ مووی بتائی جا رہی ہے اس میں فیملی کے ساتھ گینگسٹر کا بھی اینگل جوڑ دیا گیا ہے اس فلم میں رنبیر کے کئی لکس ہونے والے ہیں لیکن بڑے بال اور داڑی والا لکس گجب ڈھا رہا ہے اینیمل میں رنبیر کپور کے ساتھ انیل کپور، باوید دیول، رشمی کا مندانہ جیسے ایکٹرز بھی کام کر رہے ہیں اب دوستو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اینیمل باکس آفیس پر دھماکہ کرتی ہے یا شمشیرہ کی طرح ڈھیر ہو جاتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور لکھئے ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے Crazy for reality